ایک دن اور رات کا رباد اسلامی سرحد کا پہرہ دینا یہ مہینے کے روزے سے اور مہینے کے قیام سے بہتر ہے یعنی ایک بندہ ایک مہینہ روزہ رکھے اور ایک مہینہ قیام کرے اس سے بہتر ہے کہ جو سرحد ہے مسلمان ملک کی اس کے اوپر پہرہ دے تو یہ جو لوگ فوج میں ہیں اور حفاظت کرے ہیں ملک کی ان کی بہت بڑی فضیرت ہے کہ انسان کافر سے لڑتے ہوئے مارکہ میں اور میدان میں اس کی موت آ جائے کافر اس کو مار دے اس کو کہا جاتا ہے الشہادت فی سبیل اللہ قیامت والے دن ایسا شخص آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونہو لون الدم اس کا خون بہر ہوگا لیکن اس کا خون کا جو رنگ ہوگا وہ خون کی طرح ہوگا لیکن ریحو ریحو المسک اسے جو خوشبو آریوگی مکستوری کی خوشبو آریوگی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثت بدع وكل بدعت ضلالة وكل ضلالة فی النار اللہ سبحانه وتعالی کی توفیق اور اس کے فضل سے ہم اللہ سبحانه وتعالی کے دین کے ایک عظیم باب کو جس کا تعلق ایمان بالیوم الاخر سے ہے آخرت کے دن پر ایمان سے ہے اس کو سیکھنے کے لئے جمع ہوئے ہیں اور یہ اللہ سبحانه وتعالی کی توفیق سے ممکن ہے آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے علامات حسن الخاتمہ وسوء الخاتمہ حسن خاتمہ اور سوء خاتمہ کی علامات گزشتہ درس میں ہم نے جس چیز کو اپنا موضوع بنایا تھا وہ تھا اسباب حسن الخاتمہ وسوء الخاتمہ حسن خاتمہ اور سوء خاتمہ کے اسباب تو بظاہر دیکھنے میں یہ موضوعات ایک جیسے لگتے ہیں حسن خاتمہ اور سوء خاتمہ کے اسباب اور حسن خاتمہ اور سوء خاتمہ کی علامات لیکن ان میں فرق ہے کیا فرق ہے ان میں اسباب وہ امور ہیں کہ جو آپ کو حسن خاتمہ اور سوء خاتمہ تک پہنچاتے ہیں یعنی وہ ذرائع وہ اعمال وہ اقائد وہ رویے جو آپ کو حسن خاتمہ تک پہنچاتے ہیں وہ حسن خاتمہ کے اسباب ہوں گے اور وہ اقائد وہ اعمال وہ رویے جو آپ کو سوء خاتمہ تک برے انجام تک پہنچاتے ہیں وہ سوء خاتمہ کے اسباب ہوں گے اور علامات کیا ہیں یعنی ایک بندے کو حسن خاتمہ نصیب ہو گیا ہے تو کیا نشانیاں ہیں اس چیز کی اور ایک بندے کو سوے خاتمہ برا خاتمہ نصیب ہوا ہے اس کی کیا نشانیاں ہیں آج ہم ان نشانیوں اور ان علامات کو پڑھیں گے انشاءاللہ لیکن سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں اس موضوع میں آگے جانے سے پہلے کہ کسی بھی شخص کے بارے میں آپ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ جہنمی ہے یا جنتی ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں قرآن کریم میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وضاحت آگئے کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے یہ شخص جہنم میں جائے گا متعین طور پر ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص جہنم میں جائے گا اور یہ شخص جو ہے وہ جنت میں جائے گا الا ہے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل و کتاب و سنت مثلا فرعون کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا اور اسی طرح ہم صحابہ اکرام میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں عشرہ مبشرہ کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے یعنی علیت تعین ہم ان لوگوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں جنتی یا جہنمی ہے یہ شخص جس کے بارے میں ہمارے پاس دلیل ہے کتاب و سنت سے تو ان علامات سے صرف فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ کسی شخص کے اندر حسن خاتمہ کی علامات دیکھیں تو آپ کے دل میں اس کے لئے ایک رحمت ایک شفقت ایک تسلی پیدا ہو اور اگر کسی کے اندر آپ سوے خاتمہ کی علامات دیکھیں تو آپ کے دل میں ایک خوف ایک دہشت ایک بدگمانی یہ چیز آپ کے دل میں پیدا ہو بس اس سے مقصود یہ ہے تو حسن خاتمہ کی علامات سب سے پہلے میں بیان کروں گا لیکن اس سے پہلے اس بات کو میں دہرا دوں کہ خاتمہ کسے کہتے ہیں گزشتہ درس میں بھی یہ بات کی تھی خاتمہ کہتے ہیں اردو میں اس کا معنی ہے اختتام لیکن اختتام جو ہے یہ در حقیقت علماء کہتے ہیں نتیجہ تل حیات ہے یہ آپ کی زندگی کا ایک نتیجہ ہے جیسے آپ نے زندگی گزاری ویسے ہی آپ کی موت آئے گی جو جس طرح زندگی گزارتے ہیں اسی طرح اس کی موت آئے گی اگر آپ نے صحیح عقیدے پہ عمل صالح کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت کرتے ہوئے گناہوں سے بچتے ہوئے نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے فرائض کو ادا کرتے ہوئے اللہ تعالی کی جو حرام کردہ امور ہے ان سے بچتے ہوئے زندگی گزاری ہے تو انشاءاللہ آپ کو حسن خاتمہ نصیب ہوگا اسی پہ موت آئے گی اگر اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی پر زندگی گزاری ہے غلط عقیدہ تھا آپ کا غلط عامال تھے عمل صالح نہیں کرتے تھے اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے تھے اور عزو باللہ من ذالک تو پھر بری موت آئے گی یہ سوئے خاتمہ ہے تو من عاش علی شئی مات آلی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ یہ جو خاتمہ ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے عامال کا دار و مدار خاتمے پر ہے یعنی اگر انکھ انسان نے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انسان نے ساری زندگی اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت کی لیکن اختتام میں وہ نافرمانی میں مبتلا ہو گیا گناہوں میں مبتلا ہو گیا یا معاد اللہ کفر کی طرف چلا گیا تو یہ خاتمہ اس ہوئے ہیں تو اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ عبرت جو ہے وہ خاتمے پر ہے آپ کا خاتمہ کیسا ہوتا ہے اور یہ وجہ تھی کہ صرف صالحین صحابہ اکرام تابعین عظام رحمہم اللہ جمعہ ان لوگوں کو خاتمہ جو ہے وہ رولاتا تھا وہ ڈرتے تھے کہ ہمارا انجام برا نہ ہو وہ اس چیز کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعائیں کرتے تھے یہ جو دعا ہے قرآن کریم میں رَبَّنَا لَا تُزِ قُلُوبَنَا بَعْدَئِذْ هَدَيْتَنَا وَحَبْلَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةِ اے اللہ ہمارے دل کو زیغ میں کجی میں کمراہی میں مبتلانہ کر دینا ہدایت کے بعد کیا مطلب ہے اس کا یعنی موت تک اے اللہ ہمیں ہدایت پر ثابت قدم رکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کیا کرتے تھے یا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِ عَلَى دِينِكَ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ اس دعا کا کیا مطلب ہے یعنی مرتے دم تک مجھے دین پر ثابت قدمی نصیب ہو تو یہ مطلوب ہے کہ انسان جو ہے وہ حسن خاتمہ کے لیے دعا کرے اس کے لیے کوشش کرے اور اس کے جو اسباب تھے وہ گزشتہ درس میں میں نے ذکر کیے ہیں آج ہم علامات کو بیان کرتے ہیں بی اذن اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے حسن خاتمہ کی سب سے پہلی علامت وہ ہے ان نتقو بشہادتین وخفت اللسان بیہا شہادتین کا پڑھنا آپ کو موت کے وقت نصیب ہو جائے کسی انسان کو اگر موت کے وقت شہادتین کا پڑھنا کلمت التوحید لا الہ الا اللہ کا پڑھنا نصیب ہو جائے تو یہ اس کے حسن خاتمہ کی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے سورن ابی دعوود میں آپ نے فرمایا کہ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس کا آخری کلام دنیا سے جب اس کی روح پرواز کر رہی تھی اس کے جسم سے نکل رہی تھی اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا دخل الجنہ یہ شخص جنت میں داخل ہوگا یہ بہت بڑی بشارت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن سوال یہ ہے یہ آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں کہ کیا یہ ہر ایک کو نصیب ہو جائے گا لا الہ الا اللہ پڑھنا کیا ہم دیکھتے ہیں ہر ایک کو ہوتا ہے نہیں ہوتا نہیں ہوتا اس کے بارے میں اپنے اندر فکر پیدا کریں کہ کاش اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں وہ موت دے کہ لا الہ الا اللہ ہمیں نصیب ہو جائے یہ جو زبان ہے بعض اہرِ علم نے لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے لئے اس کا حرکت کر لینا موت کے وقت یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرے موہ سے تو نکل ہی آئے گا یہ اس کو توفیق نصیب ہوتی ہے جس نے زندگی اس کے مطابق گزاری ہو لا الہ الا اللہ صرف لفظ تو نہیں ہے یہ ایک پورا عقیدہ ہے یہ ایک پورا منحج حیات ہے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے اللہ کی اطاعت کا اس کی نافرمانی سے بچنے کا یہ ایک پورا منحج ہے تو اس سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ موت کے وقت آپ کو کلمت توحید لا الہ الا اللہ نصیب ہو جائے دوسری علامت الموت فی لیلت الجمعہ او نہاریہ جمعے کی رات میں یا جمعے کے دن میں آپ کی موت ہو یہ انسان کے بس میں تو نہیں ہے اس لئے یہ سبب نہیں ہے یہ علامت ہے شہادتین کا پڑھنا لا الہ الا اللہ کا پڑھنا انتقو بکلمت توحید اند الموت موت کے وقت لا الہ الا اللہ کا پڑھنا اس کو بھی علامات نے علامات میں ذکر کیا حسن خاتمہ کی اسباب میں ذکر نہیں کیا اس میں بہت باریک نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے اس وقت جیسے جمعے کے دن میں یا جمعے کی رات میں موت آنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی موت جس وقت مقدر کیا اس وقت آئے گی اسی طرح لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہے آپ کے اختیار میں نہیں ہے موت کے وقت یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی خالص توفیق سے نصیب ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن یا جمعے کی رات وفات پانے والے شخص کے بارے میں فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے امام الترمذی رحم مولا نے سے اپنی سنن میں نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ اَوْ لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ اِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ کہ کوئی مسلمان جمعے کے دن میں یا جمعے کی رات میں فوت نہیں ہوتا اس کو موت نہیں آتی مگر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو فتنہ قبر سے محفوظ رکھے فتنہ قبر سے محفوظ رہنے کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے دو معنی اہلِ علم نے بیان کی ایک تو معنی ہے کہ جو منکر اور نقیر آئیں گے حساب لینے کے لیے اس کے لیے مرحلہ نہیں ہوگا فتنہ قبر ہوگا ہی نہیں فتنہ قبر کہا جاتا ہے اس امتحان کو جو منکر اور نقیر آ کر لیتے ہیں پوچھتے ہیں مَن رَبُّك مَا دِينُك مَن نَبِيُك تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے تمہارے نبی کون ہے اس کو کہا جاتا ہے فتنہ قبر تو فتنہ قبر سے یہ محفوظ رہیں گے جس کو جمعے کے دن میں جمعے کی رات میں اس کی موت ہے اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ حساب تو ہو یعنی سوال تو ہوگا لیکن سوال کے جواب میں جو تحیر ہے ہرانی ہے جو منافق کی صفتہ ہی ہے کہ وہ کہے گا ہا ہا لَا ادْرِي میں نہیں جانتا کافر اور منافق یہ کہے گا میں نہیں جانتا یہ جو تحیر اور ہرانی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس سے محفوظ رکھے گا یعنی اس کو توفیق دے گا کہ وہ کہے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے تیسری علامت وہ ہے الشہادت فی سبیل اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں شہید ہو جانا اور شہادت فی سبیل اللہ دو طرح کی ہے جو حسن خاتمہ کی علامت ہیں ایک تو سب سے افضل شہادت ہے جس کو الشہادہ الحقیقیہ کہا جاتا ہے حقیقی شہادت وہ یہ ہے کہ انسان کافر سے لڑتے ہوئے مارکہ میں اور میدان میں اس کی موت آجائے ہیں کافر اس کو مار دے اس کو کہا جاتا ہے الشہادت فی سبیل اللہ یہ تو بہت ہی عالی مقام ہے بہت ہی عالی مقام ہے قیامت والدن ایسا شخص آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونہو لون الدم اس کا خون بہر ہوگا لیکن اس کا خون کا جو رنگ ہوگا وہ خون کی طرح ہوگا لیکن ریحوہو ریح المسک اس سے جو خوشبو آ رہی ہوگی وہ کسطوری کی خوشبو ہوگی بہت ہی عالی مقام ہے اس کو شہید کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتے ہوئے اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے یہ وہ ہے جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لئے لڑتا لڑتا شہید ہو گیا اللہ کے ہاں پہنچ گیا اس کا تو بہت عالی مقام ہے اور دوسرا شہید وہ بھی ہے جو مارکے میں تو نہیں مرا کافر نے تو اس کو قتل نہیں کیا جس کو جو اصل شہادت فی سبیر اللہ وہ تو اس کو حاصل نہیں ہوئی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کو اصل شہید کے عجر میں شریک کر دیا ہے اس کو بھی شہید کہا جاتا ہے یعنی اس کو بھی جو اصلا شہید ہوا ہے اس کا عجر ملے گا یعنی دنیاوی اعتبار سے وہ شہید نہیں ہے لیکن آخرت میں اس کو شہادت کا عجر ملے گا یعنی یوں آپ اس کو آسانی کے لئے سمجھیں کہ ایک شہید وہ ہے جو دنیا میں بھی شہید ہوا اور آخرت میں بھی شہادت کے شہدہ کے زمرے میں داخل ہوگا اور ایک وہ شہید ہے جو دنیا میں شہید نہیں ہوا لیکن آخرت میں اس کو شہدہ کا عجر ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بہت سے لوگ ذکر کی حافظ ابن حجر رحم اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے جو شہادت کو پانے کے اسباب ہیں جعنی شہادت کا عجر پانے کے اسباب ہیں جید ترق سے جید آسانیت سے وہ ہمارے تک پہنچے ہیں جو کل بنتے ہیں بیس انہوں نے بیس ذکر فرمائے ان میں سے ایک دو میں کچھ ضعف ہے ان کی اصنات میں لیکن میں کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے ذکر کروں ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے بخاری اور مسلم میں وہ فرماتے ہیں کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہداء خمسہ پانچ لوگ شہداء شمار ہوتے ہیں المطعون وہ شخص جو طاعون کی بیماری میں فوت ہو جائے طاعون یعنی وبا جو پھیلے وبا عام جس سے انسان کی موت واقع ہو جائے ہلاکت واقع ہو جائے اس کو طاعون کہا جاتے ہیں جو طاعون کی بیماری میں فوت ہو جائے والمبتون اور پیٹ کی بیماری میں فوت ہونے والا اس میں پیٹ کا کینسر بھی آ جاتے ہیں والغرق اور غرق ہونے والا پانی میں ڈوب کے فوت ہونے والا وصاحب الحدن اور کسی پہ کوئی دیوار گر جائے تو ایسا شخص بھی شہید شمار ہوتا ہے اور اسی میں علماء نے ذکر کیا صاحب الحدن میں وہ بھی آتا ہے جس طرح روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں گاڑی الٹ جاتی ہے اور موت واقع ہوتی ہے یہ بھی صاحب الحدن ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والشہیدو فی سبیل اللہ اور مارکے میں شہید ہونے والا یہ بھی شہید اسی طرح جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما تعدون الشہادہ تم شہادت کسے سمجھتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا تو انہوں نے کہا القتلو فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں مقتول بن جانا قتل ہو جانا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہادت سبعن سوال قتل فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے علاوہ سات چیزیں اور بھی شہادت ہیں آپ نے فرمایا المتعون شہیدن جو طعون کی بیماری میں فوت ہو جائے وہ شہید ہیں والغرق شہیدن جو غرقوں کے پانی میں ڈوب کے مر جائے وہ شہید ہیں وصاحب ذات الجمبی شہیدن اور ذات الجمب کی بیماری میں فوت ہونے والا وہ سخت سہید ہے ذات الجمب بیماری عموماً اس کا ترجمہ نمونیہ سے کیا جاتا ہے اسی طرح والمبتون شہیدن پیٹ کی بیماری میں فوت آنے والا شہید ہے وصاحب الحریق شہیدن جل کر فوت ہونے والا شہید ہے والذی یموت تحت الحد میں شہیدن جو کسی امارت کے نیچے آ کر فوت ہو جائے یا جیسے میں نے آپ کو کہا روڈ ایکسیڈنٹس بھی اس میں آتے ہیں تو وہ شہید ہے والمرأة تموت بجمعن شہیدن اور وہ عورت جو کہ جمع کی وجہ سے شہید ہو جو جمع کی وجہ سے فوت ہو وہ شہید ہے اس سے مراد ہے حمل کی وجہ سے یعنی ایک عورت ہے وہ حمل کی وجہ سے فوت ہو جائے یا ڈیلیوری کے وقت میں فوت ہو جائے یا نفاس کی حالت میں اس کی موت واقع ہو جائے تو اس کو بھی شہادت کا عجر دیا گیا ہے یہ روایت موتا امام مالک میں ہے اور اسے طریقے سے امام ابو دعود رحم اللہ نے اپنی سننے میں اسے ذکر کیا ہے اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے جامع السغیر میں علامہ البانی رحم اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے صحیح الجامع السغیر میں کہ وَسِّلُّ شَهَادَتُن سل کی بیماری میں فوت ہونے والا شخص بھی شہادت کا رتبہ پائے گا اس جو سل کی بیماری ہے اس کی تشریح عموما علامہ نے اس کا معنی ہے ٹی بی سے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن قُتِلَ دُونَ مَدْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ جو اپنے دفاع میں اس پہ ظلم ہو رہا ہو یا اس کی کوئی چیز کسی نے غلطی سے ظلمن ہتیالی ہو تو اپنے سے ظلم کو دور کرنے کے لیے وہ لڑتے لڑتے اگر مارا جائے تو یہ شخص بھی شہید ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے یہ شخص شہید ہے وَمَن قُتِلَ دُونَ دِينِ فَهُوَ شَهِيدٌ جو اپنے دین کی حفاظت کرتے ہو مارا جائے یہ شہید ہے وَمَن قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ جو اپنے خون کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے شہید ہے وَمَن قُتِلَ دُونَ اَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ جو اپنے اہل و ایال کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے گھرولوں کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے یہ شخص بھی شہید ہے امام ابو داود رحم اللہ نے اور امام ترمدی رحم اللہ نے اسے اپنی سنن میں روایت کیا ہے اسی طرح صحیح مسلم میں ہے ابو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے میں شہید کسے شمار کرتے ہو تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ من قتل فی سبیل اللہ فہوا شہید جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے یعنی کہ مارکے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ شہدہ امتی اذن لقلیل پھر تو میری امت کے جو شہدہ ہوں گے وہ بہت تھوڑے ہوں گے پھر آپ نے شہدہ کی فیرست کنوائی آپ نے فرمایا من قتل فی سبیل اللہ فہوا شہید جو اللہ کی راہ میں مارکے میں لڑتا لڑتا مارا جائے وہ شہید ہے پھر آپ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں اس کو موت آگئی یعنی وہ مارکے میں لڑنے کے لئے گیا لیکن آتے ہوئے یا جاتے ہوئے وہاں پر وہ کسی کافر کے مارنے کی وجہ سے نہیں مارا تب ہی موت آگئی اس کی تو وہ بھی شہید ہے جو تاؤن میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے جو پیٹ کی بیماری کی وجہ سے مارا گیا وہ بھی شہید اسی طرح اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور امام طبرانی رحم اللہ نے اسے الموجم الكبیر میں ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منصور عن دابتہی فی سبیل اللہ فہوا شہید کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے سوارے سے گر کر مر گیا تو وہ شخص بھی شہید ہے تو یہ ایک اور شہید اور یہ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے سچائی کے ساتھ اس کا سوال کریں امام مسلم رحم اللہ نے فرمایا حدیث نقل کی سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ الشہادت بصدقن جو سچائی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی سے شہادت کا سوال کرتا ہے تو بلغہ اللہ منازل شہداء وَإِن مَا تَعْلَى فِرَاشِهِ کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو شہداء کے مقام تک پہنچائے گا شہداء والا مقام اس کو عطا کرے گا اگرچہ اس کی موت اس کے بستر پہ آئے سبحان اللہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی سے شہادت کی سچائی کے ساتھ صدق کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی سے سوال کرنے کی بہت زیادہ فضیلت تو یہ لوگیں اگر کوئی شخص شہید ہو حقیقتاً یا حکمن یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف شہادت میں ذکر کی ہیں اگر کسی کوئی حاصل ہو جائے تو یہ ایک علامت ہے حسن خاتمہ کی اسی طرح چوتھی علامت وہ ہے الموت رباطاً فی سبیل اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی خاطر اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کی خاطر آپ اسلامی جو سرحد ہے جو کفریہ ممالک سے ملتی ہے اس کا پہرہ دیتے ہوئے آپ کی موت واقع ہو جائے تو یہ بھی شہادت کی موت ہے رباط یوم و لیلت خیر من صیام شہر و قیامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن اور رات کا رباط اسلامی سرحد کا پہرہ دینا یہ مہینے کے روزے سے اور مہینے کے قیام سے بہتر ہے یعنی ایک بندہ ایک مہینہ روزہ رکھے اور ایک مہینہ قیام کرے اس سے بہتر ہے کہ جو سرحد ہے مسلمان ملک کی اس کے اوپر پہرہ دے تو یہ جو لوگ فوج میں ہیں اور حفاظت کرے ہیں ملک کی ان کی بہت بڑی فضیرت ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِن مَا تَجَرَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ أَلَّذِي كَانَ يَعْمِلُهُ کہ اگر اس کی موت واقع ہو جائے تو جو یہ عمل کرتا تھا یہی رباط فی سبیل اللہ کا یہ عمل جاری رہے گا یعنی وہاں پر اگر اس کی شہادت ہو جائے اسلامی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے تو یہی عمل اس کا جاری رہے گا تا قیامت سبحان اللہ اور پھر آپ نے فرمایا وَأُجْرِ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأُمِنَ الْفَتَّانِ سبحان اللہ اس کو رزق ملتا رہے گا اس کی برزخی حیات میں اس کو رزق ملے گا عالی سطح کا رزق اور وَأُمِنَ الْفَتَّانِ جو فتَّان ہے منکر اور نقیر جو قبر کے اندر سوال کریں گے ان سے محفوظ رکھا جائے گا سبحان اللہ اسی طرح پانچوہ علامت یہ ہے حج میں یا عمرے میں حالت احرام کی حالت میں آپ کی موت آجائے عبداللہ ابن عباس عزی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے بخاری اور مسلم میں اور الفاظ جو ہیں وہ صحیح بخاری کے ہیں کہ کان رجل واقف معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرفا ایک شخص مدان عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا فَوَقَعَنْ رَاحِلَتِهِ تو وہ اپنی سوالی سے گر گیا فَمَاتَ اور اس وجہ سے اس کی موت واقع ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغسلوه بمائن وصدن اس کو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو وَقَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْن اور اس کو دو لباس میں کفن دو وَلَا تُحَنِّتُوهُ اس کو خوشبونہ لگاؤ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وَلَا تُخَمِّرُو رَأْسَهُ اس کا سر بھی نہ ڈامپو یعنی حالت احرام میں اسی طرح اس کو جو ہے وہ دو چادروں میں کفن دیا جائے گا اور جو احرام کی پابندی ہے ان کا خیال کیا جائے گا اس کا سر نہیں ڈھامپا جائے گا اور اس کو خوشبون ہی لگائے جائے گی پھر آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ يُبَعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ مُلَبِّيًا یہ قیامت والے دن کھڑا ہوگا اپنی قبر سے نکلے گا مُلَبِّيًا تلبیہ پڑھتے ہوئے لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ 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 یہ جو حاجی پڑھا ہے یہ اسی طرح کھڑا ہوگا قیامت والے دن تو حالت احرام میں نسرک کی حالت میں انسان کی موت آجائے تو یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے اور آپ یقین کریں حج میں آپ کو بہت سارے لوگوں کے جنازے ملتے ہیں آپ مسجد نبوی میں ہو یا مسجد الحرام میں ہو ہر نماز کے بعد کئی کی جنازوں کا اعلان ہوتا ہے کئی دفعہ دس دس بیس بیس جنازے ہو رہے ہوتے ہیں چھٹی علامت الموت علی عمل صالح نیک عمل کرتے ہوئے انسان کی موت آجائے تو یہ بھی حسن خاتمہ کی علامت ہے حزیفہ ابن امان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کی طرف ٹیک دی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے کو اپنی ٹیک بنایا اور کہا ان سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف شفقت کے اور محبت کے انداز تھے آپ نے فرمایا ان کو کہ من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجلہ ختم لہو بیہا دخل الجنہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لئے اور اس پر اس کا خاتمہ ہو گیا دخل الجنہ جنت میں داخل ہوگا پھر آپ نے فرمایا جس نے ایک دن اللہ کی چہرے کو پانے کے لئے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا روزے کی حالت میں دخل الجنہ جنت میں داخل ہوگا پھر آپ نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لئے اللہ کے چہرے کی اس کی خوشنودی کے لئے صدقہ دیا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا دخل الجنہ یہ شکس جنت میں داخل ہوگا امام احمد رحم اللہ نے اس نے اپنی مصنط میں ذکر فرمایا تو تو بہت سارے اسباب ہیں یا بہت سارے ایسی علامات ہیں کہ جو حسن خاتمہ کی علامات ہیں اچھا یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل صالح پر یہ جو آپ نے تین چیزیں ذکر کی لا الہ الا اللہ روزہ اور صدقہ یہ علیہ سبیل المثال ہے اسے علماء نے جو فائدہ حاصل کیا ہے جو قائدہ مستمبت کیا ہے وہ کیا ہے کہ عمل صالح پر آپ کی موت آجائے یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے یعنی ایک بندہ نماز پڑھا ہے نماز پڑھنے کے دوران اس کی موت آجاتی ہے کتنی ایسے لوگ ہیں کہ سجدے کی حالت میں ان کی موت آئی ہے رکوع کی حالت میں ان کی موت آئی ہے خطیب خطبہ دیتے ہوئے اس کی موت آئی ہے تو حسن خاتمہ کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ نیک عمل کرنے کے دوران آپ کی موت آجائے اسی طرح ایک علامت آٹھویں علامت وہ ہے ثناء الناس بالخیر علی المیت میت پر لوگوں کی اچھی تعریف کرنا لوگوں کا میت کی تعریف کرنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مرویہ بخاری اور مسلم میں اور الفاظ صحیح بخاری کے ہیں کہ مرو بجنازت فأثنو علیہ خیرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لوگ ایک جنازہ لے کر گزرے تو لوگوں نے اس کی تعریف کی یعنی میت کی تعریف کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت واجب ہو گئی پھر ایک اور جنازہ گزرا تو فأثنو علیہ شرہ لوگوں نے اس کی برائی بیان کی کہ شخص بہت برا تھا آپ نے فرمایا وجبت اس پر واجب ہو گئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ما وجبت کیا واجب ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص پر تم لوگوں نے اس کی سنا کی اس کی خوبی بیان کی تو اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی اور پھر فرمایا اور جس کی تم لوگوں نے برائی بیان کی اس پر جہنم واجب ہو گئی فریادو باللہ من تالک پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کا شرف بیان کرتے ہوئے کہ انتم شہداء اللہی فی الارض یہ امت مسلمہ کا شرف ہے کہ تم لوگ زمین میں اللہ سبحانہ وتعالی کے گواہ یعنی اگر ایک شخص کی لوگ تعریف کر رہے ہیں کہ اس کا عقیدہ اچھا تھا اس کا اخلاق اچھا تھا اس کا عمل اچھا تھا لوگوں کے اوپر اس کے احسانات تھے تو یہ علامت ہے حسن خاتمہ کی اور اگر ایک شخص کی بد تعریفی ہو رہی ہے کہ شکر اسے جان چھٹی یہ تو ایسا تھا اس نے ایسا فساد مچایا اتنا اسے مال ہڑپ کر لیا تو یہ سوہ خاتمہ کی ایک علامت ہے تو یہ ہم نے حسن خاتمہ کی اسباب ذکر کی ہیں کی علامات ذکر کی ہیں اور سوہ خاتمہ کی علامت مختصر یہ کہ کفر کی حالت میں موت آجائے یا اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کی حالت میں موت آجائے یا موت کے وقت موت اس حالت میں ایک انسان بدعقیدہ ہو یا انسان اللہ تعالی کی کوئی نافرمانی کا کام کر رہا ہو یا موت کے وقت انسان کی دنیا کی ہرس و حوث اور دنیا کی لالچ اس کو گھیر لے اور اس کو کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین بھی کرے تو انکار کر دیں تو یہ وہ علامات ہیں یہ وہ علامات ہیں جو سوہ خاتمہ کی ہیں اسی طرح بعض اہر علم نے لکھا ہے اسی پر ہم اکتفا کریں گے کہ جب نیک شخص کی موت واقع ہوتی ہے تو فرشتے آ کے اس کو بشارت دیتے ہیں اللہ تعالی کی جنت کی فرشتے اس کو بشارت دیتے ہیں تو اس کے چہرے پہ ایک خوشی کے کچھ آثار ہوتے ہیں ضروری نہیں ہمیشہ ہوں یا ہر اس شخص کو نظر آئے لیکن اغلباں ایسا ہوتا ہے اس کے چہرے پہ ایک رونک آتی ہے لیکن جو کافر ہے یا منافق ہے یا فاسق ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کو جب فرشتے آ کے دراتے ہیں اللہ تعالی کے عذاب سے اور وعید سناتے ہیں تو کبھی اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے کبھی اس کے کیونکہ فرشتے اس وقت مارتے ہیں تو کبھی اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے یا کبھی اس کے جسم سے بہت گندی بدبو آنے لگ جاتی ہے ایسا تغیر واقع ہوتا ہے تو یہ بھی سوہ خاتمہ کی علامت ہو سکتی ہے لیکن یہ حتمی چیزیں نہیں ہیں ان کے اوپر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس کو حسن خاتمہ ملائے اور اس کو سوہ خاتمہ ملہ وبہذا القدر اکتفی وباللہ تعالی التوفیق وصلا اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین موسیقی